موسیقی حضرین محترم لوگ آج کل ٹیلی ویجن سے زیادہ سوشل میڈیا پر اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں مثلا فیس بوک انسٹاگرام ٹویٹر اور یوٹیوب اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی ویب سائٹس ہیں اپلیکیشنز ہیں جہاں پر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں لیکن یہ وہ ویب سائٹس ہیں جہاں لوگ ملینز اور بلینز کی تعداد میں پائے جاتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کئی نیوز اور ٹی وی چینل جب جب بیرونے ممالک کی خبریں ان کو سوشل میڈیا پر ہی ملتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور برے بھی بڑے شوق سے کیے جاتے ہیں اگر کسی کو بدنام کرنا ہوت ان ویب سائٹس سے اچھی جگہ اور آپ کو نہیں مل سکتی ناظرین محترم دو تین دن پہلے مشہور ویب سائٹ ٹوٹر پر ایک شخص نے خاتون اول یعنی بشرا بی بی کو جو کہ وزیراعظم کی مجودہ اہلیاں ہیں انہیں ایک شخص نے بدنام کرنے کی پوری پوری کوشش کی ہے وہ خبر آپ لوگوں تک پہنچے اس سے پہلے ہی میں نے یہ ویڈیو برانے کا ارادہ کر لیا ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ وزیراعظم کی اہلیا بشرا بی بی نے کچھ سال قبل کسی جگہ آئیں کسی فنکشن میں کسی جگہ تصویریں کھنچوائیں تھی جو کہ بغیر پردے کی تھی اور انہوں نے ڈانس بھی کی تھی اس کی تمام طرح حقیقت آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں آنے والی بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ڈیلی ملتی رہے دوستو ریحام خان کی کتاب نے مزید پروپوگنڈا کھول دیا اور عمران خان پر کیچڑ اچھالا گیا کچھ عرصے بعد یہ بات دب گئی تمام معلومات ٹھیک ہو گئے الیکشن ہوئے عوام کا پیار ملا عمران خان وزیراعظم بنے ملک میں تبدیلی آنا شروع ہی ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی کہ اچانک دو تین دن پہلے عمران خان کو نیچے دکھانے کے لیے عمران خان کی موجودہ بیوی یعنی خاتون اول بشرا بیوی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہ کس نے کیا کیوں کیا اس کے بارے میں آپ کو ہم معلومات دینے جا رہے ہیں ناظرین محترم کچھ دن پہلے خاتون اول نے ایک نیچی ٹی وی چینل پر اپنا ایک خصوصی انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کہیں جو کہ بہت ساری باتیں ایسی بھی تھی جو کہ ان کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہ بھائیں اس کے بعد انہوں نے ان کو بدنام کرنے کا پورا پورا پروپوگنڈا بنایا گیا مشہور ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پوسٹ کی گئی اور وہ یہ تصویر ہے جو کہ آپ نے شاید آج سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی تو دیکھنے یہ تصویر خاتون اول کی ہو سکتی ہے یا نہیں کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ کب کی ہے کہاں کی ہے کس فنکشن کی ہے لیکن جس شخص نے یہ تصویر پوسٹ کی ہے اس نے لکھا ہے کہ بشرا بی بی یہ تصویر تو آپ کو یاد ہوگی کہ کب اور کس فنکشن کی ہے اور اس کے بعد اس خلیص شخص نے خاتون اول کو جو کہ باپردہ خاتون ہیں ان کو کہا کہ آپ نے بہت اچھا ڈانس بھی کیا تھا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا یہ تصویر کھینچنے والے سے آپ نے کیا فرمیش کی تھی اگر یاد آ جائے تو تھوڑا شرمندہ ضرور ہو جائے گا ورنہ ڈانس کی ویڈیو بھی لگا دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ بشرا بی بی کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ایسی ہزاروں تصویریں جو کہ کوئی بھی ایڈٹ کر سکتا ہے جو شخص بدنام کر سکتا ہے تھمکی دے سکتا ہے وہ تصویر کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہے کیونکہ خاتون اول کے آج تک کسی نے ایس انداز میں نہیں دیکھا اگر کچھ تصویریں سامنے آئے بھی ہیں تو یہ وہ تصویریں اس تصویر سے نہیں ملتی جس نے یہ شخص نے پوسٹ کی ہے اس غلیظ شخص کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اصلی نام بھی یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے یا پتہ لگانا ہے کہ یہ کس طرقے سے تعلق رکھتا ہے تو کچھ سابقہ وزیر وزراغ نے اس شخص کو فالو کیا ہوا ہے اس کے دو یا اڑھائی ہزار سے زیادہ فالورز نہیں ہیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن ان وزراغ نے ان کو فالو کیا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نون لگ کے کارکنوں اور تجزیہ کاروں نے بھی اس کو فالو کیا ہوا ہے اور تقریباً نون لگ کے ارکان نے ہی اس کو فالو کیا ہوا ہے اور آپ خود ٹویٹر پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کارنامہ کیا ہے اس شخص کا یوزر نیم میورک علی ہے اور اس ویڈیو کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان اس شخص کے حلاف سخت کرونی کاروائی کرنے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی کی بھی کمیابی کو دیکھ نہیں سکتے اور جو لوگ اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہیں تو خدا رہا ایسے کام نہ کریں یہی آپ کے لئے بہتر ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر لازمی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ڈیلی ملتی رہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت ستر خیال رکھئے گا اللہ حافظ